شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہن کرنے والا ہے اگر آپ سب نے درود شریف نہیں پڑھا تو پلیز درود شریف پڑھ لیں السلام علیکم میرا نام ویٹ آقیب جاوید اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ریٹنشن آف یورین پشاب کی بندش ان میل گوڈ یعنی کہ بکرے میں پشاب کی بندش کا کیس دکھایا جا رہا ہے تو ہمارے پاس کسان آیا اس نے بتایا کہ تین چار دن سے بکرا جو ہے اسے پشاب کی بندش ہے پشاب بند ہے اس کا پشاب نہیں کر سکتا اب حالت یہاں تک کا پہنچی ہے کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بلکل یعنی کہ بیٹھ جاتا ہے زور لگاتا ہوا گیر جاتا ہے تو ہم نے اسے ڈائیگنوز کیا ڈائیگنوز کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے اسے ڈائیگنوز کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ اسے مسانے کو چیک کیا گیا کہ آیا کہ مسانے کے اندر پشاب ہے بھی یا نہیں تو ہم نے پہلے سوئی کی مدد سے پشاب کو نکالا تاکہ جو ہمارے فارنرز ہیں ہمارے علاقے کے کسان ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے ابھی تک آپریٹ کو نہیں مانتے تو انہیں دکھایا گیا کہ پشاب نکالا جا سکتا ہے آپریشن کے مدد سے آگے اللہ پاک کی مرضی ہے جانور سروائی کر جائے یا نہیں تو ہم نے اس کا آپریٹ کیا آپریٹ کرنے کے بعد نالی پاس کی گئی دیکھیں آپ کے سامنے یہ نالی پاس کی جاری ہے تو اگر آپ کی جانوروں میں بھی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ ان کا جو رین بند ہو جاتا ہے پشاب بند ہو جاتا ہے تو اسے کھولا جا سکتا ہے ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہوتی آپ نے بس چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے مسانے کے اندر ٹیوب انٹر کرنی ہے ٹیوب انٹر کرنے کے بعد اسے آپ نے سٹیچز لگا کر ساف سترہ کر کے چھوڑ لینا ہے تو ہم نے اس بگرہ درد کی وجہ سے کافی زیادہ چیخ رہا تھا چلا رہا تھا تو اس کا مالک نرمجل بندہ تھا وہ کہتا تھا ڈاکٹ صاحب یہ چیخے نا مجھے درد ہوتا ہے تو دیکھیں ہم نے اس کا آپریٹ کر لیا اب اس کا نشہ توڑنے کے لیے اس کے سربر پانی ڈالا جائے گا موہ میں پانی ڈال رہے ہیں سربر ڈال رہے ہیں موہ میں بالکل پانی ڈالا نہیں ہے کترے سے ڈالے ہیں ہلکے سے اور کل میرا ایک پیارا بھائی جو کومنٹ میں پوچھ رہا تھا کہ اس کا جو ریڈنل حل ہے وہ اوپریٹ ہے تو میرے بھائی میرے جان کے ٹوٹے میں نے کل ہی اس کا اوپریٹ کر دیا تھا لیکن بندہ ہے ہر وقت تو دن میں سارا دن تو فری نہیں ہوتا کہ ویڈیو فوری بنا کے ڈال دیں تو ہمارے آنے کے پچیس دن بعد اس کا جہاں نشہ ٹوٹنے لگ گیا تو مالک نے ہمیں ایک ویڈیو بنا کے ذہنڈ کی کہ آیا کہ جانور کا نشہ ٹوٹ گیا اب اسے کھلائیں پلائیں یا نہیں اللہ حافظ فی امان اللہ